اے میرے برادر اببا سے دلاور ازادہ رو مجھے معلوم ہے آپ بڑی لمبی مسافرت ہے کر کے آئے مگر آپ اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے حسین کی دکھیاری ماں پسلیاں تھامے ہوئے آئی جب یہ غریب ماں مجلسوں سے واپس جاتی ہے تو حسینِ غریب ایک سوال کرتے ہیں اماں میرے چاہنے والوں نے کچھ ہدیعہ کیا وہ غریب ماں رومال پھیلا کے کہتی ہے ہاں میرے لال حسین تیرے چاہنے والوں نے تیرے زخم کے مرہم دیئے لو ازادہ رو شامِ غریب آئی خیموں میں آگ لگ چکی سکینہ کے دامن میں آگ لگی تھی مقتل کی طرح بابا بابا کہتی چلی جاتی تھی چار سالہ بچی نے دیکھا ایک سواہر کو آتے ہوئے شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک جملہ کا اے سواہر مجھے تماجے نہ مارنا میں سید زادی ہوں تجھے دعا دوں گی وہ سواہر کہتا ہے نا شہزادی میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک جملہ کا ہے سواہر اگر تو مجھ پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو ایک احسان مجھ پر کر کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے حمید بلے مسلم سے بولی سکینا حمید بلے مسلم سے بولی سکینا سلیں گے ذرات انشاءاللہ مسابہ چار سالہ بچی حمید بلے مسلم سے کیا پوچھ رہی ہے سلیں حمید بلے مسلم سے بولی سکینا میں سیدانی ہوں مجھ کو ہرگز نہ چھونا مسائب سے زخمی ہے اب میرا سینا ہمیں کل کے مشکل کشا سے ہے ملینا دعا دوں گی مجھے کو تو اتیلہ بتا دے نجف کا ہمیں شیخ رستہ بتا دے نجف کا ہمیں شیخ رستہ بتا دے نجف کا ہمیں شیخ رستہ بتا دے کہا ابو لے مسلم نے پھر پاس آ کر نجف کس لیے جاؤ گی بلتے سر وئے وہاں کون بی بی تمہارا ہے یا وئے کہا پھر یتیمہ نیراوی سے رو کر جو سنگ کا ہے وارس اسی سے ہے ملینا ہمیں اپنے دادا علی سے ہے ملینا سنیں گے براتین سلامہ صاحب ہوں گے چال سالہ بچیر اداد بیان کر رہی ہے میں دادا کے روزے پہ پہنچوں گی جیسے تو پوچھوں گی روزے کی جہاں ہی پکڑ کے بتاؤ اے دادا علی آج مجھ سے لائینوں میں جب میرے بابا گھرے تھے زمانے کے مشیقے کو شایے بتاؤ کیوں آئے نہ کر بو بھلا میں بتاؤ کیوں آئے نہ کر بو بھلا میں بتاؤ سنیں حضرات جنابے فاطمہ زہراتین کے لال کا پرسہ دیں سمات کریں ان کھلہ مصاب ہوں گے بھلا میں بتاؤ ہوا رلبِ پامالِ قاسم کا لاشا میرا ساکا دریہ سے واپس نہ آیا لگا جس گھری کلبِ اکبر پہ نیدا تھوا با کی آنکھوں میں دن میں اندھیرا تھا بس دھیان سری وئی کنون لزئی پہ گئے گھٹنیوں چل کے لاش پسے پہ گئے گھٹنیوں چل کے لاش پسے پہ سلیل راتین انشاءاللہ مصاب ہوں گے گئے گھٹنیوں چل کے لاش پسے پہ نانو محمد بھی مکتل سے پلٹے لگا تیرے اسیغر کی گردل پہ آکے ملا شہل جب کھولیلا ہاں کو موں پہ زمین رو رہی تھے فلک رو رہے تھے بیابا میں کوئی ہمانا نہیں تھا غریبوں کا کوئی سہارا نہیں تھا سنے حضرات انشاءاللہ میں صاحب ہوں گے جلاب فاطمہ ذرک ان کے لال کا پرسہ دے سنے حضرات ہوا خاتمہ جب کیا لے لبی کا میرا بابا مکتل میں تلیحہ کھڑا تھا چرہا شن جس وقت صدیر پدر پا ترپتے تھے بابا جو دفتا تھا سینہ اگر آپ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا یکی ہے میرا بابا زبا نہ ہوتا یکی ہے میرا بابا زبا نہ ہوتا سنو بعد شہے اب قیامت کا منظر جلا ڈالے خیموں کو وہاں ڈالے آکے جلا میرا کوئی چاہ لٹی سب کی چاہ جائے ستم یہ ہے کالوں سے بھی چھینے گاہے صبح لہر رکھے کہ رواتی رہی میں چچا میں نہ آئے بلاتی رہی میں چچا میں نہ آئے بلاتی رہی میں لکھا ہے وہ کہتا تھا دکھی آسے رو کر لجف جا نہ پاؤ گی اے شہ کی دکھت ہے یہاں سے لجف ہے بہت دور مزیت ہے ہے چاروں طرف پھیلے آدھا کے لشکے تیرے بین سے دل ہے رواتا سکینہ چلی جاؤ اب صبح خیمہ سکینہ چلی جاؤ اب صبح خیمہ سکینہ چلی جاؤ اب صبح خیمہ سکینہ یتیمہ کے پرے درد لوہے کو پڑھے کر زہر و رضا کیوں نہ روئے بلک کر ہے ذکر سکینہ زمین و فلاک پر کہیں آج برپا نہ ہو جائے مہشے اے ہر خلد میں مل تزارو رہے کلم روک رہے لے آزارو رہے ہیں کلم روک رہے لے آزارو رہے ہیں اے ہر خلد میں مل تزارو رہے ہیں اے میرے برادر اے میرے برادر عباس دلاول اے میرے برادر عباس دلاول اے میرے برادر اے میرے اے میرے برادر اپا سے دلاور ازداران مظلومِ کربلا صاحبانِ اولاد کا مجمع ہے اولاد والوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر جوان بیٹے کا مسائب سنو کہ جب جنابِ امامِ حسین اپنے جوان لال کا لاشا مقتل سے خیمے میں لے کر آئے بی بیوں میں ایک آواز بلند ہوئی ارے کوئی زخمِ علی اکبر چھپا دو کسی نے پوچھا کیوں کہا کہیں ایسا نوحہ زخمِ علی اکبر دیکھ کہ امی لیلہ مر نہ جائیں حضر داروں نوحہ پیش کرو انشاءاللہ مظلومِ صاحب ہوں گے سنیں گے ازنات انشاءاللہ مظلومِ ڈال دو کوئی زخموں پہ چھپا دے ہائے اکبر کی ماں رہی ہے ارے سینہ اکبر جناب ہے امی لیلہ کن کے لال کا پرسہ دے ہائے اکبر کی ماں رہی ہے بی بیوں بڑھے کے حلی کا بلالو ماں جوالہ لکھی ہے سمحالو ارے بی بیوں بڑھے کے حلی کا بلالو ماں جوالہ لکھی ہے سمحالو مر نہ جائے وہ لاشے پہ آگے سمات کرے مومنی نیک ماں کے دل میں کیا کیا ارمان کیا کیا تم اللہیں ہوتی ہے سنیں ازنات ارے دیکھ لے گی اگر امی لیلہ اپنے بچے کا زخم ہی کلے جا ارے دیکھ لے گی اگر امی لیلہ اپنے بچے کا زخم ہی کلے جا سانس بھی لے نہ پائے گی ماں دے سنیں ازنات انشاءاللہ میں صاحب ہوں گے ایسا تو ماں پہ جادر ہے اگر اکبر کی ماری ہے ارے منتِ مو لکھرے جس کو پالا اس کے سینے میں ظالم کا بھالا منتِ مو لکھرے جس کو پالا اس کے سیلے میں ظالم کا بھالا کیسے دیکھے گی مادر یہ مرضے ایک ماں کے دل میں کیا کیا ارمان کیا کیا تھمنائے ہوتی ہیں جب اس کا جوان لال ہوتا ہے ہائے جناب امی لیلہ کو کتنا ارمان رہا ہوگا جب اکبر جوان ہوئے ہوں گے ہائے اکبر کی شادی کے ارمان اور بہو گھر میں لا لے کے امکا ہائے اکبر کی شادی کے ارمان اور بہو گھر میں لا لے کے امکا دونوں روئیں گے دل میں لپٹکے سنیں حضرات انشاءاللہ میں صاحب ہوں گے جناب امی لیلہ کو ان کے لال کا پرسا دے جس کو دونہ بنانے کے دل تھے جس کی شادی رچانے کے دل تھے جس کو دونہ بنانے کے دل تھے جس کی شادی رچانے کے دل تھے اس کو روئے گی ماں زلدگی بھے ہائے اکبر کی ماں رہی ہے کال تو کوئی جاتوں کو جادر ہائے اکبر کی ماں رہی ہے کوئی ارمان نے دل کا نہ نکھیلا لٹ گئی امی لیلہ کی دلیاں کوئی ارمان نے دل کا نہ نکھیلا لٹ گئی امی لیلہ کی دلیاں بہن کرنے کو لاش جواب ہے آئے اکبر کی ماں رہی ہے جس کی شادی رچانے کے دل کوئی جاتوں کو ہائے اکبر کی ماں رہی ہے رکھ کے خیمے میں اکبر کا لاشا سر جھکا کر بہت روئے مولا رکھ کے خیمے میں اکبر کا لاشا سر جھکا کر بہت روئے مولا جب کہا بی بی فیضہ نے روکے رکھ کے خیمے میں اکبر کی ماں رہی ہے رکھ کے خیمے میں اکبر کی ماں رہی ہے بین وائز یہ خیمے میں گو جا دیکھ لے اپنے یوسف کا لاشا خاکولاتی ہوئی پیٹتی سے ہائے اکبر کی ماں رہی ہے جار دو کوئی زفنوں پہ چادر ہے ہائے اکبر کی ماں رہی ہے ماتب کرو 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 دل تو چاہتا ہے کہ بھرمن سگزارش کی جائے اور نوہے کے لئے لیکن دامن بخمے گنجائش نہیں آپ نے دل کو